اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم آج عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے پلیٹ فارم سے مجھے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات اگرامی سچ تو یہ ہے کہ غزالی جیسے بحر العلوم سے لے کر شاہ غلی اللہ جیسے نابغہ اثر تک اپنا سارا اثاثہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں لٹا بیٹھے دوسری طرف رومی جیسے سہر طراز اور علامہ اقبال جیسے دانائراز اپنی شائری کی کل کائنات نظر کرنے کے باوجود ابتدائی کاوی سے آگے نہ بڑھ سکے نامعلوم ان درسگاہوں میں کتنے راضی کتنے غزالی اور کتنے زمحشری مصروف تعلیم ہے اور ہلکہ سخن میں کتنے بوسیری و جامی زیر تربیت ہیں جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لکھنے اور کہنے کی آرز ہوئے رکھتے ہیں مگر میرا یہ ایمان ہے کہ اگر کائنات کے سارے درخت کاٹ کر کلمیں بنا لی جائیں اور سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے تو کلمیں ٹور سکتی ہیں سیاہی ختم ہو سکتی ہے مگر ربیز الجلال کی قسم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقباب بھی پورا نہیں ہو سکتا کیوں؟ اس لیے کہ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاہ کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی حضراتِ گرامی تکوینِ کائنات سے تاریخ کے بہتے دھارے تک چشمِ تاریخ نے بے شمار شخصیات کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا مگر سیرت و سورت کے اعتبار سے اخلاق و کردار کے اعتبار سے حضرتِ آمینہ کے لال سیدہ عائشہ کے سر کے تاج اور سیدہ فاطمہ کے باپ کے سامنے سب کو ہیچ پایا کہو وہ کون حسین ہے تمہاری بستی میں کہو وہ کون حسین ہے تمہاری بستی میں کہ جس کے نام کے ساگر اٹھائے جاتے ہیں حضراتِ گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ورد انسانیت کے لیے اسوائی کامل ہے آپ مالکِ خلقِ عظیم ہیں صاحبِ لولاد احمدِ مختار رب کے دلدار نبیوں کے تاجدار امت کے غمخار شبے میں راج کے مہمان اور امام الانبیاء ہیں وہ دانائے سبول ختم الرسول مولاِ کل جس نے وہ دانائے سبول ختم الرسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بکشا فروغِ وادیِ سینہ نکاحِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقا وہی یاسین وہی تاہا حضراتِ محترم طوالت سے دامن کو بچاتے ہوئے صرف چند اشارے کر رہا ہوں ذرا گور فرمائیں عالمِ شیرخارگی میں رضائی بائی کے حصے کا دودھ نہ پیا لڑکپن میں صادق اور امین کہلائے جوانی میں حجرِ اسود کو نصب کرنے کے تنازعہ کا وہ حل نکالا کہ بڑے بڑے سردار دیکھتے رہ گئے شہبِ ابھی تعلیم میں صبر و استقامت کے آلہ میار قائم کیے جوانی میں حجرِ اسود کو نصب کرنے کے تنازعہ کا وہ حل نکالا کہ بڑے بڑے سردار دیکھتے رہ گئے چشمِ تاریخ میں تبصن فرمایا تو ظلمتِ کافور ہو گئی آپ کی طبیعت میں نرمی دل میں آجزی اور شخصیت میں وقار تھا میرے سرکار تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے میرے سرکار تو سادہ لباس میں بھی زیشان نظر آتے تھے آپ کے نگاہوں میں چمک لبوں پر تبصم اور چہرے پر نور تھا آپ کی سیرت بے مثال سورج باکمال اور کردار ایسا کہ کافر بھی آپ کی صداقت پر فدا ہوتے تھے آپ اندیرے کی سورج آپ اندیرے کی تاریخی میں سورج بن کر چمکے تھے حضور آئے تو اندیروں سے نکل کر اجالے میں آگئی دنیا حضور آئے تو اندیروں سے نکل کر اجالے میں آگئی دنیا سوتے ذہنوں سے زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی